اسلام علیکم میرا نام پرویزک بال ہے اور میرا تلہ گمٹری ریال اسٹیڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فرم سے ہے آج کی ویڈیو جی راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے ایک تو اپ ڈیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ راولپنڈی رنگ روڈ جو تھلیاں انٹرچینج سے سٹارٹ ہو کے چکری انٹرچینج تک جو تقریباً آلموز 6 سے 7 کلومیٹر کے جو پیچ ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے کون کون سے بلاک آپ کے تھلیاں سے لے کے چکری انٹرچینج تک کون کون سے بلاک آ رہے ہیں اور اس ٹیم تھلیاں انٹرچینج کے پاس یا فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے اندر کس بلاک میں انویسمنٹ اگر کریں تو بجائے دوسرے بلاک میں انویسمنٹ آپ کی آنے والے ٹائم میں اچھا ریٹرن دے گی مزید ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام نئے ممران سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں تاکہ پروپرٹی سے ریلیٹڈ جتنی اونگنگ اپ ڈیٹس ہیں آپ کو بروقت ملتی رہیں میرے بیک سیٹ پر جی آپ کو جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ آپ کا یہاں سے تھلیاں انٹرچینج ہے اور تھلیاں انٹرچینج سے جو بھی ممبر آنے والے ٹائم میں ائرپورٹ سے اگزٹ کرے گا اور ٹو ورڈ آپ کا جانے والے جو بھی لوگ روات گجر خان کھاریاں جائیں گے سب سے پہلے تھلیاں انٹرچینج کے پاس جو پہلا بلوک سوسیٹی کا لانچ ہوا ہے یہ ہوگا آنے والے ٹائم میں فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا وہ آپ کا یو بلوک ہوگا اس کے بعد آپ کا اوورسیز بلوک ہے پھر اس کے بعد یہ اگلا بلوک جو سوسیٹی کا ہوگا وہ آپ کا وی بلوک ہے پھر و بلوک ہے اور ایکس بلوک ہے اس کے بعد یہ آپ کا وائی بلوک پیسے چلا جاتا ہے اور اے بلوک آپ کا چکری والی سائیڈ کے اوپر آئے گا بسیکلی اگر آپ تھلیاں سے لے کے آن وڈ چکری کی طرف آپ جا رہے ہیں تو آپ کے تقریبا سمجھیں سب سے پہلے یو بلوک ہے اس کے بیک ساتھ یہ آپ کا اوورسیز بلوک ہے یو بلوک کے بعد یہ آپ کا جو اگلا بلوک آتا ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا رنگ روڈ کے اوپر وہ آپ کا وی بلوک ہوگا وی کے بعد یہ اگلا جو بلوک ہوگا وہ آپ کا ایکس بلوک ہے و کے بعد ایکس ہے اور ایکس کے بعد جو آپ کا بلکل چکری انٹرچینج کے اوپر بلوک آ رہا ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا وہ بلوک اے ہے اس ٹیم جی اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے اندر آپ کی انویسمنٹ آرہی ہو چکی ہے یا اب بھی انویسمنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس جی گولڈن چانس ہے اوورسیز بلاگ کے اندر اگر آپ بوکنگ کے ساتھ چار انسٹرولمنٹ پے کر لیتے ہیں تو آپ اوورسیز بلاگ کے اندر اپنا پلوڈ یہاں پہ ہولڈ کر سکتے ہیں تیس طریق تیس اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تیس اگست سے پہلے پہلے اگر آپ اوورسیز بلاگ کے اندر بوکنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو پری لانچ ریٹ کے اوپر آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اس کا پرائز لسٹ میں نے ساتھ اس کے آٹیچ کر دی ہے اگر کے میمبر جس کی ہولڈنگ کپیسٹی کم از کم آٹھ سے دس سال کی ہے اور یہاں پہ اگر کمرشل بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس جی گولڈن چانس ہے پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا پانچ مرلا آٹھ مرلا اور بارہ مرلے کے جو کمرشل پلوٹ ہیں آپ کے یہاں پہ بوک کروا سکتے ہیں اس میں جو مین بولیوارڈ ہے 350 ویٹ روڈ اس کے پر بھی بارہ مرلا کمرشل کی بوکنگ کروا سکتے ہیں مین مرکز کے اندر بھی آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اگر جی آپ بوکنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ان بلاکس کے اندر یا جو کمرشل ہے اچھی اگر انیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کمرشل کے اندر انیسمنٹ کر لیں اور اگر آپ اوورسیز بلاک کے اندر بوکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس گولڈن چانس ہے راولپنڈی رنگ روڈ کی اگر بات کی جائے تو یہ اٹھتی شریعہ تین کلومیٹر کا یہ پیچ ہے جو رواد سے شروع ہو رہا ہے اور ٹھلیاں پہ اس کا فیز ون ختم ہو رہا ہے اگر اس کے ارث ورک کی بات کی جائے تو آلموسٹ ارث ورک اس کا کمپلیٹ ہے جہاں پہ آپ کے انڈر پاسز کا کام ہے انڈر پاسز کے اوپر کام لگا ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن آ رہی ہے دسمبر دوزار چوبیس کے دسمبر کے اندر اس کے اوپننگ ڈیٹ ہے میرے خیال سے یہ اوپننگ ڈیٹ تو اس کی بیفور ٹائم ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جب بھی یہ بنے گا میرے خیال سے اگر دوزار پچیس میں بھی جاتا ہے تو جن لوگوں نے راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو جو اچھے بینیفیشری پروجیکٹ ہیں جس میں فیصل ٹون فیز ٹو ہے اور آپ کا روڈن انکلیو دو ایسے آزنگ پروجیکٹ ہیں جن کے اندر سے رنگ روڈ کروس بھی کر رہے ہیں اور انٹرچینج بھی مل رہے ہیں تو فیصل ٹون فیز ٹو کے اندر جی اس ٹائم اگر کوئی ممبر اپنا پلوٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سیل کا ٹائم نہیں ہے یہ بائن کا ٹائم ہے خوشی کریں کہ جب تک اس کی این او سی اور ڈیویلیمنٹ کا کام شروع نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی ممبر اپنا پلوٹ خوشی کریں کہ یہاں پہ سیل نہ کرے ہولڈ کریں اور اپنی انسٹالمنٹ ٹائم ٹو ٹائم سوسیٹی کو پے کریں باقی جی روئنگ روڈ کی اگر بات کی جائے تو تھلیاں سے لے کے چکری تک تقریباً سات سے چھے سے سات کلومیٹر کا جو پیچ ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ اسلامباد ائرپورٹ سے نکل کے رنگ روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ جتنا بھی ایریہ یہ آپ کا فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی آنے والے ٹائم کے اندر فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی یہاں پہ اس کی پریزنس ہوگی کیونکہ یہاں پہ دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ کا سلور سٹی ہے فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے اندر جی آپ اگر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی فائل کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا بائے کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی کوئیری ہے نیچے دیئے گا کانٹیک نمبر میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پرپرٹی سے ریلیٹیڈ جتنی اونگیں گئے اپڈیٹس ہیں ریگارڈنگ فیسل ٹاؤن فیس ٹو اور ڈیفرنٹ روزنگ پروجیکٹ آپ کو ٹائم پر ملتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ